سمجھایا کہ دیکھئے بھارت جیسے دیج کو آگے لے جانے کے لئے مجبور پارٹی ایک راستوالی پارٹی اور مجبور نترت کا اوسکتہ ہے تو کرتے 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 آج آپ دیکھیں آمارہ 39 میں آٹھ سٹیٹ ہے آٹھوں کا آٹھ بیجے پی اور سہیوں کی دلوں کا سرکار بنا اور جب دیج بھر میں 39 میں پورا بیجے پی سرکار بن گیا اور رازدانی دلی کا دل میں اگر بیجے پی کے سرکار نہیں بنا تو یہ دلی کے لئے اچھا میسیس نہیں جائے گا میں یہ مانتا ہوں کہ جو دیج کے لوگ سمجھ بیٹے ہیں اور دلی لوگوں کو جو گمرا کر رہے ہیں اس کو کلیر کرنا اپینین میکرز کا کام ہے ہم جب چھاتر جیون میں پولیٹکس کو دور سے دیکھتے تھے تو بعد میں ہمارے لوگوں نے کہا کہ آپ رازدانی دلی میں آئیے تو میں جب بیجے پی میں گھسا بیجے پی کے ممبرسپ لیا بدیارتی پریشر کے ساتھ میں کام کیا تو ہمارے ہی لوگ نے کہا کہ آرہے ہیں آپ اچھا کہا تھا یہ ہوا پڑھا لکھا کہاں آپ دلی میں دیئے بیجے پی میں جا رہے ہیں بیجے پی تو کبھی جندگی میں ستم آیا نہیں اور میرا پردیش تو وہ پہاری علاقہ ہے تو بتاتے کہ یہ پہاروں میں تو کمل فل کبھی کھلتا ہی نہیں ہے کمل فل کھلتا ہے پہاروں میں کہاں کمل فل کھلے گا تو لوگ مزا اڑھاتے تھے لیکن دیرے دیرے کر کے اب پورا دیس سمجھ گیا ہے کہ دیس کیا چاہتا ہے ابھی جو ہردی پوری جی اور اس سے پہلے پرکاس جامرکر جی نے بھی کاشیام جا جو نے بھی یہ کوٹ کیا میں بیٹھے بیٹھے حساب نگا رہا تھا پندرہ ہزار کروڑ سے زیادہ ایڈوکیشن گھر مچے کئی ایسا پردیش ہے بھارت میں جس کا ٹوٹل بجٹ ہی پندرہ ہزار کروڑ نہیں ہے اس سے ٹوٹل ست کا بجٹ سے زیادہ ڈلی کا ایڈوکیشن گھر بجٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے اس سے زیادہ پیشہ تو کھیجنے والا اپنا ایڈوکیشن میں خرچہ کرتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا ریسورسز کا ڈلی میں ڈلی دیکھیں بہت بڑا پردیش نہیں ہے جن سنکھیا زیادہ ہے لیکن پلین ایڈیا ہے سیمین ایڈیا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچنے میں زیادہ زیادہ اگر ٹرافک جم نہیں ہے تو ایک گھنٹے میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچ سکتے ہیں آرام سے ہمارے یہاں میں ہم لوگ جب نئی نئی چنہ لڑے تھے 1991 میں پہلا چنہ لڑا 1991 میں ایک گاؤں پہنچنے کے لئے سات دن پہدار چلنا پڑا تب جا کر کے ایک گاؤں میں ہم پہنچیں وہاں صرف دوسرے لوگ رہتے تھے ہم لوگ وہاں اتنا تکلیف تھے یہاں تو اتنا سامنے سامنے ہے ڈلی پڑا اور یہاں سارا ہر ایک جن ہر کولونی کا تو چھوڑ دیجئے ایک ایک ڈلی واسی کو اچھی طرح سے دین پال کر سکتے اگر سرکر چاہے تو اتنا پیسہ ہے دیش بر کا پیسہ مجھے بہت گسہ بھی آتا ہے کہ اتنا پیسہ دلی میں آتا ہے دلی کے لوگ مینر کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ویپاری لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں لوگی کرتے ہیں اور باقی دیجھ کے لوگ بھی راجدانی اس لئے دلی آتے ہیں ان کا پیسہ بھی آ خرچہ ہوتا ہے تو ریسورس ریوی جنریشن کے حساب سے دلی کا ریوی اتنا جا رہا ہے لیکن کام کا درشتی سے سب سے لاس ہے آج کے دن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کراس دانی یہ جو لوٹنز دلی ہے وہ انڈی ایم سی آتے ہیں انڈی ایم سی چھوڑ کے کلونی کلونی جانے سے اتنا دکھ لگتا ہے نہ سیکیورٹی کے پورا پورا پر وہاں پہ جو سی سی تی وی کیمرہ جو کہہ رہے ہیں صحیح جگہ میں پورا لگا نہیں ہے نہ ٹرافک بے بستہ ہے نہ گر کے بے بستہ ہے دیکھیں دلی ایک اچھا شہر بنے گا ہم لوگوں کے لئے سب کے لئے پڑھاوٹ کا ممت ہے لیکن میرے خیال سے پانچ سال پہلے جو گلتی کیا ابھی وہ ٹھیک ہوگا کل میں گاؤں میں گیا تھا بوانہ کنسٹینسی ہے ہریانہ سے لگا ہوا تو وہاں کے لوگ نے کہا کہ پانچ سال پہلے گلتی ہوئی ہے یہ جو گلتی ہوئی ہے اس کو صدرنے کے لئے لوگ ابھی تیار ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ گمرا کر کے اپنا سوچ میں پرورتن سیوال جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ستہ میں دو بڑا آئیں گے تو ہمارے پاس ابھی تین چار دن جو باقی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنین میکر سے آپ لوگ جو یہاں پہ کافی اپنے اپنے چھتر میں بہت کام کر چکے ہیں یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو بزنسمن ہو یا آرٹیس ہو آپ لوگ تو جہنے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم جہاں سے آیا ہے آپ لوگوں کو بتانا جروری ہوگا درہتر موڈی جی نے اس دن بھی کہا اس نے ہمارے یواؤں کو ایڈریس کرتے سمجھ پرکشا کے لئے جو چرچہ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا میرا پردیش ارونیچر پردیش میں جہاں سے آتا ہوں ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو گرٹن جہن کرتے ہیں ہمارے اپنا لینگویز ہے اپنا ڈائلپ ہوتے ہیں لیکن جہن جو ہے شروع سے ایک وہ نعرہ بن گیا اور جہن جہن کرتے ہیں اور صبح صبح پانچ بجے اٹھ کر کے کوئی امپورٹنٹ دیوست ہوتے ہیں تو وہ نعرہ لگاتے ہیں اور جھنڈا پکر کے چلتے ہیں آج کل یہ موبائل آ گیا انٹرنیٹ آ گیا ٹیلیویزن آ گیا دللی میں جتنا دیس ویروڈی یہ نعرہ لگاتا ہے وہ کتنا گلت میسے ہمارے وہاں جاتے ہیں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو بھارت ماتا کے جائے جائے ہن نعرہ لگا کر کے اتنا کرتے کرتے آج ٹھوٹی ون سے ٹھوٹی فرس سنچوری اکیس وی صدی پہنچتے پہنچتے ہیں ہمارے جو دیس ویروڈی نعرہ لگانے والے اتنا پھرکر روپ سے جیلیو جیسے کیمپس میں جا کر کے جامیہ ملیہ اس لئے ہمیں یونیورسٹی میں ابھی شاہید باک میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے پھر بھی وہ سینا تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سطح میں آئیں گے یہ تو ہمارے لئے قلمہ کو کم ہے آپ کو صحیح صحیح بات بتاتا ہوں بہت مشکل سے نریندر موڈی جیسے لیتا اس دیس میں پیدا ہوا ہے ہمارے دیس کے کونے کونے لگ بھارتیہ ہونے کا گرف ابھی محسوس ہو رہا ہے لیکن اسی رازدانی میں دیس کو توڑنے کا نعرہ لگاتے ہیں تو بہت چوٹ پہنچتے ہیں دلوں میں ہمارے بچے لوگ بھارت ترسن کرنے کے لئے آتے ہیں دلی میں اور ہم کو کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہم لوگ بہت پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ سب بھارتیہ دیس بھرت ہوتے ہیں لیکن رازدانی میں پڑھا لکھا لوگ ہی دیس بیروتی نعرہ لگاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے دیس کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں تو بچپن سے کیونکہ جب چائنیز ایگریشن ہوا تو میرے گاؤں بھی چین کے گبجے میں ایک مہندے کے لئے چلے گئے تھے اور ہم لوگ کہانی معلوم ہیں سنتے سنتے ہم بڑا پڑا ہم اپنے ذہن میں سب کچھ یاد ہے ابھی بھی کہ کس طرح سے ہمارا وہ ڈر تھا کہ چین کا آکرمارگ واجہ سے جو یہ ہمارے لوگوں کو وہ جو ایک ٹریجیڈی سے بجرنا پڑا ٹھیک اسی سمجھے بات میں میں جب یونیورسٹی پہنچا تو مجھے پتایا گیا کہ ہمارا کمیونیس پارٹی کمیونیس پارٹی کے ایک بڑا ورک چین کو سمجھن کیا تھا آپ لوگوں کا معلوم ہوگا جو پڑا لکھا ہے تو بات میں کمیونیس پارٹی میں ڈیویزن ہوا تو سی پی ایم سی پی آئے الگ ہوا کیونکہ ایک بڑا ورک چین کو سپورٹ کر رہا تھا اس سمجھے تو اس سمجھے ہم لوگ نے سوچا کہ کیسے پارٹی ہے اور کیسے ہندوستانی لوگ ہیں جو دیکھا تھے کہ ہمارا دشمول کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو بھی بوٹ دینے والا ہمارا دیش میں لوگ ہیں ایسا ہی آج کے دن میں سب دیکھ رہے ہیں جب یہ وارت کو تکڑ کرنے کے لئے نعرہ لگا رہے ہیں راہون گاندھی کھیسری وال جا کے کہ وہاں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو بوٹ دینے والے ہمارا سماس میں ابھی بھی ہے میں کتنا میرا دل میں تکلیف ہوتا ہے ہم لوگ وہاں سرہت میں بیٹھ کر کے دیش کو بچانے کا نعرہ لگاتے ہیں اور دیش کو رازدانی میں بیٹھ کر کے دیش کو تکڑا کرنے کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کو سمرتن کرنے کے لئے اتنا بڑا بڑا لیتا اوپر نے کھولا کھولا ان کو سمرتن کر رہے ہیں اور چھاتی تان کے سیدھا تان کے یہ ہمارے لئے شرم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اگر کوئی بھی دیش وقت اپنے آپ کو یہ مانتا کہ میں اپنا دیش کو پیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو کسی بھی طرح سے سرطہ میں آنا نہیں دینا چاہیے ہم لوگ دیش بھی دیش گھن کر کے پرائیم ملیشنر بھارت کا نام کس طرح سے آگے لے جا رہے ہیں اور ایسے سمجھ میں جب دنیا میں ورچستر کے لرائے ہو رہا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقت ورد دیشوں میں کون کون کڑا ہے ایک زمانے میں ہمارا ہمارا طاقت اترا نہیں تھا میں ایک سو پچپن دیش کماؤ ہوا ہوں دنیا میں اس سمجھ میں ایک قریب ہی جاتا تھا اور بات میں سانسد ہونے کے بات بھی جب میں نئے میں سانسد بڑھے کافی کم عمر میں تب بھی ہم باہر جاتے تھے اور ہم لوگ جب میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو انڈیا سے ایمپی آیا ہے تو اس کا سید بھی کونے کونے میں راؤن ٹیبل بیٹھتے ہیں تو بھی پیچھے میں آج کے دن میں بھارت کا منتری ہونے کے ناتے جب اتراسٹر انٹرنیشن ملٹی لیٹر کنفرنس میں جاتا ہے تو بھارت کا جو کرسی ہے ہمارا بیٹھنے کا کرسی ہے وہ سینٹرل ہو چکا ہے وہ بیٹھ میں بیٹھتا ہے نریندر مہدیشن کے وجہ سے بھارت کے جنتا پارٹی کے وجہ سے ہمارا دیش کا سمجھ داری کے وجہ سے